ہائے گائز میں نے بہت نیل کا جھنڈ دیکھے ہیں الگ الگ دیکھے ہیں نر کا الگ دیکھا ہے مادہوں کا الگ دیکھا ہے لیکن اس بار ایک ایسی چیز دکھانے جا رہا ہوں آپ کو جو لوگوں کے بیچ میں کوتو حلقہ کارن بنی ہوئی ہے لوگ سوچ رہے گا اگر ایسا کیوں ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے تھمنیل میں دکھایا ہے ہر طریقے کے جھنڈ میں نر ہوتے ہیں یا مادہ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں لیکن اب میں ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں سوچنے لایک بات ہے اب یہاں سامنے دیکھو میں توڑا زوم کرتا ہوں اور بہت سارا نیل گائوں کا ایک جھنڈ ہے ان مادہ نیل گائوں کے ساتھ ایک بچھرا ہے ایک دومیسٹک کھاؤ کا ایک بچھرا ہے پلے اور پچھلے کئی مہینوں سے اس جھنڈ کے ساتھ میں یہ رہتا ہے لوگ نیل گائوں کے جھنڈ کو جدھر بھی دوڑاتے ہیں کھیتوں میں یہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اس میں کئی بار آپ دیکھو گئے یہ جو نیل گائیں ہیں اس کو کئی بار اپنے پاس پسند نہیں کرتی اس کو یہاں سے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بچھرا آپ بالکل بھی چھوڑ کر جانے کے نوڈ میں نہیں کچھ ایک مادہ نیل گائیں ہیں جو اس کو اپنے جھنڈ میں پسند تو نہیں کرتی لیکن اس بچھڑے کی ایسی عادت پر سکیے دوستو کہ اس جھنڈ کو یہ چھوڑتا ہی نہیں بلکل نہیں اب یہ آگے میں دکھا ہوں گا ایک نیل گائیں جسے یہ جھنڈیا سے دوسرے جگہ پلائن کرے گا تو ایک نیل گائیں اس کو مارنے کی کوشش کرے گی اس کو دوڑانے کی کوشش کرے گی لیکن یہ اس کے ساتھ ہی رہنا پسند نہیں کرے گا اب یہاں دیکھو یہ نیل گائیں ایک سائیڈ دوسرے سائیڈ دوڑ جاتی ہیں کوئی کسان آتا ہے تب تو بچھلا دیکھو پیچھے میں دکھاتا ہوں لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا تھوڑا سا کیونکہ نیل گائیں تیہ دوڑ جاتی ہیں وہ زیادہ دوڑتا نہیں کئی بار تو اتنا تیہ دوڑتا دکھا ہے کہ واقعی نیل گائیں کو ساتھ ساتھ دوڑ لیتا ہے یہ پورا جھنڈ کہیں دوسرے ایرے میں علائن کرتا ہے پیچھے لے کے چلتا ہوں دیکھو یہ دیکھو اب دیکھ سکتے ہوں دوڑتا دوڑتا اس ہی چھنڈ کے ساتھ ہی رہنا پسند رہنا ہے دوستو یہ ویڈیو میں بہت بڑی بات ہے کہ ایسی چیزیں دے ہوتنی لگائیں تھوڑی آگے دوڑ گئے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے دیکھتے ہیں نیل گائے کا چھنڈ آگے چلا جاتا ہے یہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے پیچھ یہ چیز اس ویڈیو میں میرے کچھ یادہ اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں پورے جنو آپ دیکھنا بھی تو نیل گائے کا بسل آپ پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو نیل گائے اس کو بکھانے کی مارنے کی کوشش کرے گی لیکن وہ بسل اب بلکل نہیں جائے گا پھر نیل گائے آگے بڑھنے لگیں پھر بسل آپ پیچھے پیچھے چل دے گا بچھی سائیڈ پھر دیکھاتا ہوں میں آپ ہوں اس بچ لے گا یہ دیکھو یہاں دیکھو یہ نیل گائے اس کو واپس کرنے کی کوشش کرتی ہے کئی بات دیکھو لیکن چل چل دی بسڑا اس کے پیچھے پیچھے پھر یہ اس کو واپس روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بسڑا بلکل جھنڈ کو نہیں چھوڑ پاتا بلکل بھی بھائی یہ بہت خوبصورت بات لگی میرے کو اس لیے میرا آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ گیا اب یہ دوسرے جھنڈ مر لے کے ہوں آپ کو کیونکہ اس سمیں جب کھیت کھالی ہوتے ہیں جب فصل کے بعد میں سارے نیل گائے ایک ساتھ ملتے ہیں وہ بھی ان کا اب کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے مادوں کو جھنڈ ہو جائیں گے ان جھنڈوں پر ایک نر کا تاکت و نر کا دیکھا ہو جائے گا جہاں آپ ان جھنڈوں کے ساتھ ایسا دیکھ بھی رہے دوستو موسیقی